اسلام علیکم دیکچر 38 سٹارٹ ہو گیا جی ہمارا کل ہم نے کچھ باتیں کی تھی ایسے ہی جاتے جاتے ایک تو میں نے آپ کو لیز کے بارے میں بتایا تھا لیز والے کیا کہتے ہیں کہ جو انٹرسٹ اور ڈیپریسیشن نام کی چیزیں ہیں انٹرسٹ آپ لیز لائیویلٹی بے دیتے ہیں ڈیپریسیشن رائٹ آف یوز پہ کرتے ہیں ہم تو ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں ہیں اس کو آپ ایڈ بیک کر دیں ریورس کر دیں اور ہم آپ کو لاؤ کریں گے رینٹلز ایز آر ڈیڈکشن ٹھیک ہے آج بیلنسیٹ والی سائٹ کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ یعنی کہ اس کو پورا دیکھتے ہیں سوال کے اندر اس کے بعد اور کیا کیا تھا ہم نے اور ہم نے کیا بات کی تھی جی یہ ایسٹ اکاؤنٹ بک ویلیو پہ کیسے بنتا ہے وہ تو ہم نے بنا کے بھی دیکھا تھا پھر ہم نے بات کی تھی ڈیٹرز اور ان کی پرویئن فور ڈاؤٹفول ڈیٹ ٹھیک ہے تو جو باتیں یاد رکھنے والی ہیں بس وہ یاد ذرا دوبارہ کر لیں کہ پرویئنز کو اصل میں ٹیکس والے مانتے نہیں آج یہ بات کر دوں گا تو وہ بیلنسیٹ کی طرف جب جائیں گے لیکن یہاں پر پرویئن فور ڈاؤٹفول ڈیٹ کا جو لیجر ہے اس کے اندر چار نارمل چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اوپننگ بیٹڈ ایکسپینس جو پرویئن لاؤس میں جاتا ہے بیٹڈ ریٹن آف جو ڈیٹر سے نظر آ رہا ہوتا ہے ادھر آتا ہوا اور کلوز ہے ٹھیک ہے بیٹڈ ریٹن آف کی انٹری بیٹڈ ریٹن آف کا لیجر ختم کر دیا نا ڈیریکٹ اس کے اندر پرویئن ڈیویڈ ڈیٹر گھے تو پرویئن دونوں جگہ نظر آتی ہے ڈیٹر اور بیٹڈ ریٹن آف دونوں جگہ نظر آتا ہے ڈیٹر میں اور پرویئن فور ڈیویڈ فول ڈیٹر میں جبکہ بیٹڈ ایکسپینس جو ہے وہ پرویئن میں نظر آتا ہے اور پروفیٹ اینڈ لاؤس کے اندر ٹیکس والے کہتے ہیں بیٹڈ ایکسپینس کو ہم نہیں allow کریں گے ہم اس کو ریورس کر دیتے ہیں اور بیٹڈ ریٹن آف کو ہم allow کریں گے اس کو ہم minus کر لیتے ہیں تو جو سوال ہمیں ملیں گے ان کے اندر ڈیٹر ایسا ہوگا کہ ہم یہ لیجر بنائیں یہ لیجر بن جائے گا تو انکم سٹیٹمنٹ کے پوائنٹ آفیس یعنی کرنٹ ٹیکسٹی کے الکویشن کے پوائنٹ آفیس پہ بس یہ کام ہے جو آپ کو پہلی سکھا دیا پہلے دن سکھا دیا تھا کہ بیٹڈ ایکسپینس کو ریورس کرنا ہے اور بیٹڈ ریٹن آف کو ریکارڈ کرنا بیلنس شیٹ کے پوائنٹ آفیسے کیا کرنا ہے آج کے سوال میں شاید نہ آئے آ گیا تو دیکھ لیں گے ورنہ کل تو آ ہی جانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم نے بات کی تھی جیسے پرویین فور ڈاؤٹفول ڈیٹ تھا بس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے لیجر کی شکل ویسی ہو جاتی ہے اوپننگ بھی ہے ایکسپینس بھی ہے لیکن یہاں پر کیونکہ وہ نون کیش ایکسپینس ہوتا ہے ریٹن آف والا یہاں پہ پیمنٹ ہو رہی ہوتی تو پرویین فور گریچوٹی جو ہم نے جو اپنے ملازموں کو جاتے ہوئے پیسے دے لیں اس کے بھی اوپننگ بیننس ہوتا ہے ایکسپینس فور دا یئر ہوتا ہے پیڈ ڈیورنگ دا یئر اور کلوزنگ ٹیکس والے یہاں پہ بھی کہتے ہیں ایکسپینس میں بھائی آپ کے اندازے ہوتے ہیں ہم ایک اکاؤنٹنز یہ ایکسپینس پروفٹن لاؤس میں ریکارڈ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں 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 ایکسپینس کو کرو ریورس ہم آپ کو اللہ کریں گے پیڈ کی فکر پھر وارنٹی بھی اس جیسا ہی ہے بلکل ایکسپینس کو ریورس کروائیں گے اور ابھی ان میں سے کسی کی بھی کلوزنگ کی بات میں نے نہیں کی جیسے جیسے سوالوں میں آتے جائیں گے کرتے جائیں گے جیسے آج کا سوال پہلا ہم کریں گے گریچوٹی کا اس کے اندر کلوزنگ کی بات بھی کر لوں گا کہ دوسرا سوال جو آج ہم کریں گے اللہ کرے وہ پورا ہو جائے نہیں تو جتنا ہو سکا اس کے اندر لیز آئے گا تو لیز کے اندر پھر ایکسپینس والی سائٹ پروفٹن لاؤس والی سائٹ ڈسکس کر لی تھی بیلنس شیٹ بھی ہو جائے گی ایسے ہی جس سوال کے اندر پرویین فور وارنٹی آئے گی یا پرویین فور ڈاؤٹ فول ڈیٹ آئے گا اس کے کلوزنگ کی بات بھی کر لیں گے ذہن میں پتا آ رہا ہے نا کلوزنگ کا کیا چکر ہے جو دیورنگ دا ائیئر ایکسپینس کی فگر ہے کرنٹ ٹیکس کی کلکولیشن میں یہ ڈیل کرتے ہیں اور کلوزنگ جو ہیں وہ بیلنس شیٹ اپروچ کی وجہ سے ہم ڈیفر ٹیکس نکالنے کے لیے یوز کرتے ہیں ہم ہر سوال میں ایسے ہی کریں گے ٹھیک ہے یہ کچھ باتیں ہم نے کی تھی بہرحال ایکسپینس کے انٹری ایکسپینس ڈیابیٹ پیول کریڈٹ اور جب اس کو پی گیا تو پیول ڈیابیٹ کیش کریڈٹ یہ اس لیجر کے اندر اس طرح سے نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ کو ٹھیک ہے اب کوسٹنز کرنا شروع کرتے ہیں جی سب سے پہلے نا آپ آ جائیں انشاءاللہ امید آج یہ سوال بھی کریں گے لیکن فلحال یہ سوال کر لیں پیج تری ون فائیف کوسٹن نمبر فور بنیاد تو بنا لیں گا اچھا جی ریکوائرمنٹ ہے سٹیٹمنٹ آف کمپریہنسیو انکم کے ایکسٹیکس بناو دیکھو بچو آپ نہ مائنڈ کے اندر آپ ایک میپ بنا لیں آئی ایس ٹویلو کا سوال آیا ہے جو ٹھیک ہے اس آئی ایس ٹویلو کے سوال میں اس نے کیا کہا ہے کمپریہنسیو انکم کے ایکسٹیکس بناو اگلے سوال کے اندر انشاءاللہ ہم بلکہ اسی کا ہی میں نوٹ بنوا دوں گا ہو سکتا آپ کو اس سوال میں تو بنانا ہی پھر کیا ہے نوٹ اس کا بھی نوٹ ہم بنا لیں گے ہم انکم سٹیٹمنٹ کے ایکسٹیکس بھی بنائیں گے اور انشاءاللہ آج ہم نوٹ بھی بنا لیں گے اس کا ٹھیک ہے اچھا اب دماغ کے اندر لے کر آؤ اگر آپ نے انکم سٹیٹمنٹ کے ایکسٹیکس بنانا ہے پروفٹ نارملی سوال میں دیا ہوتا ہے اس سے اگلی کہانی ہوتی پروفٹ بفور ٹیکس گون ہوتا ہے ہمیں چاہیے ہوتا ہے ٹیکس ایکسپینس کیا چاہیے ہوتا ہے یہ میپ دماغ میں ہونا ضروری ہے ہر سوال میں کریں گے ایسے ہی لیکن سوال پڑتا ہے آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کیا آنا چاہیے مجھے ٹیکس ایکسپینس چاہیے ٹیکس ایکسپینس کے اندر کرنٹ ٹیکس بھی ہوتا ہے اور دیفر ٹیکس بھی ہوتا ہے کرنٹ ٹیکس نکلے گا کرنٹ ٹیکس والی ورکنگ سے کیلکلیشن آف کرنٹ ٹیکس اور دیفر ٹیکس نکلے گا دیفر ٹیکس کے لیجر سے اور لیجر کا کلوزنگ نکلے گا ایز آن والی ورکنگ سے بس کانی یہاں تک ہر سوال ایسے ہی ہے اینڈ کر چیزیں بڑھائیں گے بس ہم ہر روز چیزیں بڑھتی جائیں گی ٹیک ہے ایجسمنٹ بڑھتی جائیں گی لیکن بنیاد یہی رہنی ہیں نورملی وہ کیا کرتا ہے نوٹ ہی مانگتا ہے ایکس ٹیکس سے بھی آگے چلا جاتا ہے نوٹ مانگتا ہے نوٹ میں بھی کیا آنے خیر چلیں چھوڑے وہ تو بال میں دیکھیں گے ایکس ٹیکس انکم سٹیٹمنٹ آپ نے ٹیکس ایکسپینس کو فوکس کرنا ہے ہم نے کیا بنانا ہو کیا نکالنا ہوا کرے گا اس ٹاپک میں ٹیکس ایکسپینس جس میں کرنٹ ٹیکس بھی ہے اور دیفر ٹیکس بھی ہے کرنٹ ٹیکس نکلے گا کیلکولیشن آف کرنٹ ٹیکس والی ورکنگ سے دیفر ٹیکس نکلے گا دیفر ٹیکس کے لیجر سے اور دیفر ٹیکس کے لیجر کا کلوزنگ نکلتا ہے ایز اون والی ورکنگ سے تو یہی والا کام آج بھی ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب تھوڑا سا میپ پہلا صفحہ آدھا صفحہ چھوڑ دیں جس کے اوپر آپ کیا کریں گے ریکوارمنٹ مین ایڈریس کریں گے آدھا صفحہ بھی آئی جانے بلکہ آپ ایسا کریں آج پہلا صفحہ چھوڑ دیں میں نے کہا نہ ہو سکتا اس کا نوڈ بھی ہم بنا لیں ٹیک ہے اچھ تو یہ میں نے صفحہ چھوڑ دیا کس کے لیے مین ریکوارمنٹ کے لیے ایک ہی سال ہے دو سال ہے دو سال ٹیک ہے اور اس کے بعد یہاں بھی میں کروں گا ورکنگ نمبر ون ورکنگ ون ہماری کیا ہوا کرے گی کیلکولیشن آف کرنٹ ٹیک کرنٹ ٹیک سی کیلکولیشن میں کون کون سے سال ہیں سوال کے اندر سوال پڑھ لیتے ہیں چلو ایک دفعہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں سٹیٹمیٹ آف کمپریہنسیو انکم بناو فور دا یئر انڈیڈ فور دا یئر انڈیڈ کتی سمبر اکیس انڈ بائیس ان اکیس کمپنی سٹارٹی اس بزنس پہلا سال ہے ایڈ ڈا اینڈ آف اکیس کمپنی ایسٹی میٹیڈ بیس ہزار ویل بی پیڈ ٹو آؤٹگوئنگ ایمپلوئیش ایسٹی میٹیڈ یہ ایکسپینس ہے اور ان بائیس بیس ہزار ویس ایکچلی پیڈ ٹو آؤٹگوئنگ ایمپلوئیش یعنی یہ سوال کے اندر اگین ہم نے کیا کر دیا زیرو کر دیا اس کو تاکہ ہم رول کے حساب سے سیکھ سکیں نارمل سوالوں میں رننگ سوال ہوں گے جیسے کل سوال کیا نا فکس ایسٹ کا ایسا سوال نہیں ملا کرے گا آپ کو کہ ایسٹ آپ کا دو سال میں ختم ہو گیا ٹیکس والوں کا وہ تو سمجھانا تھا کچھ ایسے ہی گریچوٹی بھی رننگ ہوا کرے گا ایسٹس رننگ بزنس رننگ حالت میں ہوگا ٹھیک ہے نا خیر تو کیا کہہ رہے ہیں جی ایکچولی پے کر دیا ہم نے بیس ہزار دوزار بائیس میں انڈر ٹیکس لاوز گریچوٹی ایکسپینس is allowed on deduction as deduction on payment basis ازیوم پروفٹ for both year is دس ایک لاکھ ایچ ان ٹیکس ریٹ is چالیس پرسنٹ بتا دو جی ایکس ٹیکس میں کیا آنے تو وہی والی بات جو میں کر رہا تھا دو سال ہے ہمارے کون کون سے ٹیکیس اور بائیس دوزار بائیس اور دو ہزار ٹیک ہے جی working one یہاں پر اچھا یہ working one اس سے نکلے گا current tax پھر اس کے بعد ہم نے defer tax جب نکالنا ہوگا تو defer tax کا ledger بنانا ہے اس ledger کے لیے ہمیں پھر وہ end بے کرنا ہوتا ہے کام ٹیک ہے لیکن اس کا اگر format میں بناوں تو کیا بنے گا profit before tax جو سوال کے اندر اس نے بتا دیا ہے کتنے جی 100,000 دونوں سال کا ایک اقلاع کچھ چیزیں ایڈ ہوں گی کچھ چیزیں لیس ہوں گی اور taxable profit اور tax ٹیک ہے یہی ترتیب اب ویسے تو ledger بنا دینا چاہیے لیکن میں ذرا آسان کام کر دیتا ہوں فیلحال basics basics پہ چلتے ہیں working number two میں یہاں پہ کر رہا ہوں ایک دو جی working number two اور یہاں پہ میں آپ کو کہتا ہوں جی کہ آپ کو جو کل سکھایا تھا ذرا وہ بتاؤ یعنی کہ آپ مجھے آئی ایف آریس کے انڈر انٹریز تو کر کے بتا دو دو ہزار اکیس میں کیا انٹری کی ہوگی آئی ایف آریس والوں نے ہم نے گریچوٹی کا estimate کیا ہے ledger کی شکل دیکھ لو ویسے میں نے کرنی انٹریز نہیں رہا دل کر رہا ہے میرا ٹھیک ہے گریچوٹی کا لیجر بن رہے گریچوٹی payable کہا تھا میں نے یہ اصل تو اس کا نام کیا ہوتا ہے provision for لیکن آپ کی آسانی کے لیے میں نے اس کو کیا کہا تھا payable یکم جنوری اکیس پر brought down کتنا ہے business ہی ابھی شروع ہوئے پھر وہ کہتا ہے at the end of اکیس company estimated کہ 20,000 will be paid to ongoing اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جی ہم نے 20,000 ہو سکتا ہے اگلے اگلے سال نہ نکلیں اس سے اگلے سال نکلیں اسی لیے اس کا نام provision رکھا جاتا ہے خیر estimate کر دیا تو انٹری کیا بنے گی بولو expense debit payable credit کتنے سے 20,000 سے اور closing date پر 31 دسمبر 2021 پر کیاڑھوں کتنا آ جائے گا 20 اس کے بعد اگلا سال آئے گا یکم جنوری 22 تو brought down کتنا ہوگا 20 اور پھر اگلے سال کے end پر جاتے جاتے وہ کہہ رہا ہے جی کیا ہوا ہے 2022 میں ہم نے actually pay بھی کر دیا جانے والوں کو بھائی بس کر دے جی 31 دسمبر 2022 پر carry down کتنا یہ تو دیکھتے ہیں payment کتنی ہوئی ہے تو اس طرح کا سوال ہوا نہیں کرے گا سوال تو ایسا ہوگا سوال تو ایسا ہوگا کدھر گیا ایسا رننگ رننگ چل رہا ہوگا opening اتنا ہے جنوری اتنا expense ہوا اتنا pay ہوا closing اتنا پڑا ہے تو پہلا سوال ہے چونکہ اور آپ کو آج opposite side دکھانی ہے جیسے کل taxable نکلا تھا آج deductible کی طرف جا رہے ہیں یہ کر لیں گے پھر جو اگلا سوال کروانا ہے اس میں دونوں طرح کے آ جائیں گے کچھے ہوگا ٹھیک ہے اوکے done تو اب میں بالکل سکون میں آنے لگا ہوں نہیں چیز ہے نا چل تو یہ ledger میں نہیں بنا رہا یہ تو میں نے ویسی آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے بنا دیا ledger میں نہیں بنا رہا ٹھیک ہے میں تو entries کرنے لگا تھا یہاں سے دیکھ کر کہ آئی ایف آر ایسز والے کیا entries کریں گے دوزار اکیس میں کیا entry کریں گے expense debit اور پرویین فور گریچوٹی یعنی گریچوٹی payable کہہ لیں وہ credit کریں گے کتنے سے جی 20,000 سے ذرا debit credit mix ہو رہا ہے ماغرت پرویین اور گریچوٹی آپ کو پتا ہے پرویین مطلب payable کتنا جی 20,000 اور 2,000 22 کے اندر وہ پرویین یعنی payable کو debit کر کے payment کر رہے ہیں cash credit ہو جائے ٹھیک ہو گے جی یہ تو تھے accountants tax والے کیا کہتے ہیں tax rules کیا کہتے ہیں tax والے کیا کہتے ہیں پڑھتے ہیں tax والے کہہ رہے ہیں under tax laws gratitude expense is allowed as deduction when paid at payment basis اس کا مطلب ہم نے expense record کیا expense وہ اندازے کی بنیاد پہ record کیا انہوں نے 2022 کے اندر آپ اس کو expense لے لوں یہ tax والے کہہ رہے ہیں expense debit اور cash یہ فرق سمجھ آیا تھوڑا سن entries ہو نہیں رہی ہوتی بس ویسے بتا رہا ہوں tax والے کون سا ہماری entries کرنا شروع کر دیتے ہیں بس مطلب اگر وہ کریں تو یہ entry ہو اب ہمیں کیا مسئلہ ہے ہمیں کیا مسئلہ ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں جی expense ہم تو ایک رویل basis کی accounting کرتے ہیں matching concept employee نے اگر services اس سال میں دے دی ہیں تو اس کا expense related expense ہے 2021 کا ہم تو 21 میں record کریں گے ہم نے تو profit ٹھیک نکال ہے ہم نے یہا expense record کیا 2021 میں tax والوں نے کیا کہا expense کو الٹا دو ہم expense allow نہیں کرتے یا وہی بات وہی rule پرانا کیا accounting والوں نے کیا record کیا ledger ویسے نہ آسان ہے اس لئے میں لیجر کو اٹھا دی ہم مشکل کام پہلے کروار ہوں دبانی دبانی ٹھیک ہے accounting والوں کو record کرو اب expense کتنا ہے 2021 میں record ہوا profit تک آتے آتے expense کیا ہو چکا تھا less ہم نے کیا کر دیا اس کو add کر 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 دینا چیک ہے جی gratitude expense کتنا جی 20,000 add ہو گیا tax والے کہتے ہیں ہم آپ کو gratitude paid کی figure یعنی cash جو pay کر میں وہ allow کریں گے as a deduction 2021 میں ہم نے کتنی payment کی ہے تو کچھ بھی minus نہ ہوا ٹھیک ہو گیا اور tax سے بل profit کتنا آ گیا ایک لاکھ 20,000 یعنی انہوں نے کہا بھائی جن یہ جو آپ نے expense record گیا ہم اس کو expense نہیں مان رہے اس وقت ٹھیک ہے جب actual میں payment کرنا تو allow کر دیں گے اچھا یار ٹھیک ہے مطلب وہ ہی آپ نے tax زیادہ لینا ہے چلو لے لو کوئی نہیں مسئلہ ہے ایک سو لیز ایک لاکھ ویس ہزار کا taxable profit بن گیا اب جو اگلے سال گئے تو اگلے سال ہم نے کتنا expense record کیا ہم نے کوئی expense record نہیں کیا تو accounting والے expense کو ہم نے الٹایا ٹھیک ہے tax والوں نے کہا ہاں بھی payment ہوئی ہم نے کہا ہم آپ کو کیا کرتے ہیں تو یہ 20 000 deduction ہمیں allow ہو گیا ٹھیک ہے کتنا 20 یعنی یوں مٹا دوں زیادہ بہتر ہے یہ situation ٹھیک ہے accounting والے provisions کو نہیں مانتے وہ کہہ رہے ہیں آپ نے graduate expense جو record کیا ہے 2021 میں ہم اس کو نہیں مانتے جو آپ نے record کیا ہے ٹھیک ہے ہم تو payment کو مانتے ہیں تو آپ accounting والے rules کو الٹائیں ٹیکس والوں کو record کریں ہم نے کہا اچھا اس کا مطلب ہم نے expense book کیا اس کو کیا کر دیں add back reverse ہو گیا اور وہ کہہ رہے ہیں آپ نے payment کیا وہ allow کر دیں ہم نے کوئی payment کی نہیں ہے اس لئے کچھ allow نہیں ہوا ہم یہ اگلے سال گئے اگلے سال ہم نے کتنا expense book کیا ہے کوئی expense book نہیں کیا تو کیا reverse کریں کچھ نہیں کیونکہ accounting کو ڈٹان ہے basis different ہے ہم expense کو equal basis پہ record کر رہے ہیں payment کی base پہ چلیں گے ٹھیک ہے تو ہم نے 21 expense record کیا tax والوں نے اس کو allow کیا 22 میں کیونکہ payment تب ہوئی تو 21 expense record کیا وہ expense ہم کریں reverse tax والوں نے payment ہم تو چلو اس سال کیا کر دو allow سمپل بات ہے مسئلہ تو نہیں ہو رہا ہے کوئی question ہو تو پوچھ سکتے ہیں یہی پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اصل میں اس کی بنیاد میں نے بنا دی تھی کل کی کلاس میں جاتے جاتے جب gratuity کا لیجر بنایا تھا میں آپ کہا تھا tax والے آپ کو warranty paid ہم allow کریں گے کیونکہ expense ہم اندازے کی بنیاد پہ بک کرتے ہیں آئی سیڈی سیون کے اندر پرویجنز ہم بناتے ہیں نا warranty کی پرویجنز بنائیں گے اندازہ لگاتے ہیں کیار پاسٹ experience یہ کہتا ہے کہ جو چیزیں بیچ رہے ہیں اس میں سے 10% جو ہیں وہ صحیح ہونے آتی ہیں 10% سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں اب ہم اندازے کی بنیاد پہ میچنگ کونسپ کو فالو کرتے ہوئے 21 کے اندر چیز بیچی ہے تو اس کا warranty claim بھی اندازہ لگا کے کس میں ریکار کرتے ہیں ٹیکس والے کہتے ہیں اندازے اندازے نہیں ایکشل بتاؤ کتنے صحیح کی ہیں تو یہ timing difference ہوتا ہے ultimately پورا یہ ہو ہی جاتا ہے یہ بھی temporary difference ہوتا ہے دیکھ لو آپ کے سامنے ہم نے بھی 20 کا خرچہ ریکار کی ہے ٹیکس والوں نے بھی 20 کا خرچہ ریکار کی ہے فرق کیا ہے ہم نے 21 میں ریکار کی ہے انہوں نے 22 میں کہا ہے کہ ہم allow کریں گے ختم تو ہوگی نا ٹانی ٹھیک ہے یہ کیا آگیا ہمارا taxable profit اور اس کے اوپر ہم tax نکالیں at the rate of 40% کتنا 48000 اور 32 ہم سے require کی گئی تھی requirement تھی x-tax بنا دو ٹھیک ہے company کے نام شام ہے company x statement of comprehensive income x-tax پورا لکھنے statement of comprehensive income ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ لکھیں گے ہم for the year ended بھی پورا for the year ended 31 December 2022 لکھیں گے 21 بھی ساتھ ہی آئے جائے ٹھیک ہے وہ جو کہانی چلا کرتی تھی sales ہے لیکن ہم نے وہ نہیں لکھنا پرچے میں یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے پرچے میں ڈائیٹ کیا لکھو گے profit before tax جو سوال نے ہمیں دیا ہوا ہے دونوں سال کا ایک اقلاق یہ بھی آگے سوالوں میں برابر نہیں ہوا کرے گا تو صرف آپ کو سمجھانا مقصود ہے جیسے کل آپ کو سکھایا تھا tax بل temporary difference کیوں ہے دیکھو temporary کیوں ہے دیکھو اس سال میں جو ایک اگلے سال میں زیادہ کر دی اور ultimate تو یہ چک چیزیں دماغ میں بڑھانی ہوتی ہیں آپ کے اس لیے یہ سوال ہوتے ٹھیک ہے 31 دسمبر 2022 اور 31 دسمبر 2021 ٹھیک ہے جی PBD کتنا آرہ جی 100 000 22 کا بھی اور 100 000 ایک چیز کا ٹیکس نکلا ہے ٹیکس نکلا ہے کل کی طرح سے انٹریز کر لی ایک منٹ 2021 جی بچو یہ کیا چیز نکلی ہے کرنٹ ٹیکس اس کی انٹری کیا ہوتی ہے کرنٹ ٹیکس ایک سپینس ڈی بیٹ کرنٹ ٹیکس پی بل کری کرنٹ ٹیکس ایک سپین ڈی کرنٹ ٹیکس پی بل کری 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 آب نہ بتانا نہ خود دیکھوں گا نا 48,000 اس کو بھی پہلے کرتے پھر چلیں گے اس اپروش پہ جو پکی پکی رکھ نہیں ہے ٹیک ہے اور 2022 کے پاکستان کو ہم نے دینا ہوگا جو ٹیکس ریٹرن کے اندر ہم بڑھتے ہیں جس کے اوپر پیمنٹ ہوتی ہے کچھ عرصے بعد جا کر پانچ سل یر اینڈ کے اوپر نہیں ہو رہی ہوتی کچھ عرصے بعد جا کے ہو رہی ہو ٹھیک ہے مسئلہ اب زبانی زبانی کام دوبارہ شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو مفت کے نمبر ہیں وہ تو لے لیں مفت کے نمبر کیا ہے ہم نے پی بی ٹی میں سے کیا لیس کرنا ہوتا ہے اچھا اب ویسے نا آج میں نوٹ بنانا سکھاؤں گا تو بس ہم اصل میں کرتے کہیں ٹیکس ایکس پی یہاں ایکچولی ایسا نہیں کرتے کسی ایک جگہ ہی کرتے ہیں یہ کام چی کہنا تو نوٹ کے اندر ہی کرن ڈیفر ڈیفر ہم کرتے لیکن فیل ہال یہ پی کل والا کام سی ٹی ٹی ڈی ٹی 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 ایکس میں کیا مفت نمبر ہم لے لیے یہ ہم مجھ سے پوچھ کیونکہ اس سے آگے نئی بات شروع ہونے لگی یہ تھوڑی سی نئی بات تھی تیاری ہم نے پہلے کر رکھی تھی میں نے لیجر پھر بھی بنا دیا ٹھیک ہے ٹیک ٹیکس والے گریچوٹی ایکسپینس اندازے والے کو نہیں مانتے گریچوٹی پیڈ کو علاو کرتے ہیں ہم نے اکیس میں ایکسپینس بک کیا پیمنٹ کوئی نہیں کی ٹیکس والا نے کہا اس کو ریورس کرو اگلے سال ہم نے ایکسپینس بک نہیں کیا لیکن پیمنٹ کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب اس کو علاو کر رہے ہیں دیڈکشن ٹھیک ہے دونوں سال کے اندر آگیا ڈیفرنس آیا ہوئے مسمیچ یہ ہے ڈسٹورشن یہ ہے مسمیچ یہ مسمیچ آیا تھا یہاں تک آئی ایس ٹویلو نہیں دکھتا یہ آپ کیف ٹو میں پڑھ کے آئے ہیں یہ ہمارا پاکستان کا law کہہ رہا تھا جس کے حساب سے ٹیکس laws بنے ہوئے ہیں اور آپ نے وہ کیف ٹو کے اندر پڑھ لیا ہوا ہے یہ آپ وہاں پہ نکالا کرتے تھے ریٹان کے اندر یہ والا ٹیکس آپ فائل کرتے تھے یہ لکھ کر یہاں پر یہ بھی لکھا گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ تو یہاں سے آگے شروع ہوا تھا جس وجہ سے آئی ایس ٹویلو کو آنا پڑا کیونکہ یوزر نے یہاں دیکھ کے کہا تھا سیم پروفٹ سیم ٹیکس ریٹ ٹیکس ڈیفرنٹ یہ کیا ہوا تو پھر آئی ایس ٹویلو کو آنے کی ضد پڑی وہ اس ڈسٹورشن کو ریموف کرنے ہی آیا تھا ٹھیک ہے نا تو یہاں تک کوئی کوششن ہے تو پوچھ لیں ورنہ پھر میں آج والی بات شروع کروں جی بیٹا لیکن دیکھو نا بات سمجھنا آپ یوزر یوزر آپ کو یوزر کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی پیمنٹ ان ٹوٹل کتنی ہونی ہے اٹھ تالیس اور بتیس ٹوٹل کتنا ہے اسی یعنی دو لاکھ دو سال میں کمانے اور اسی زاری ٹیکس دینے کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا ٹائمنگ آگے پیچھے ہے ہم اپنے پروفٹ کو تو نہیں چھیڑیں گے کیا ہم اپنے رولز ختم کر دیں چھوڑ دیں آئی ایف آری ایس سولا آئی سکسٹین آئی سرٹی ایٹ آئی سوٹی ون چھوڑ دیتے ہیں کوئی نہیں ٹیکس والوں کی بات اس حساب سے فائنسٹرنٹ بنا لیتے ہیں تو پھر سٹینڈرڈز پڑھ کس لیے رہے ہیں پھر وہی ٹیکس کا آرڈیننسی پڑھ لیتے ٹیک ہے نا تو مسمیچ ہے ڈسٹورشن ہے نظر آ رہا ہے لاکھ کا پروفٹ چالیس کا ٹیکس ریٹ دونوں سال میں ہے پروفٹ ڈیفرنٹ ہے پیسے تو بلکل بیسے ہی ہے پیسے پیسے جانے والے تو یہ ہے بیٹا سی ٹی پی ڈیبیٹ ہوگا تین چار مہینے بعد جا کے یہ انٹری میں بیچ میں کرنی رہا کیونکہ یہ انٹری اکیس میں نہیں ہونی یہ بائیس کے سال میں جا کے ہوگی دو تین مہینے بعد جا کے ٹیک ہے تو وہ انٹری کیا ہوتی ہے وہ آڈٹ کبھی کریں کبھی نہیں بھی ڈیمڈ اسیسمنٹ بھی ہو جاتی ہے بھارال جب پیسے دینے جائیں گے انشاءاللہ یہ بھی کونسٹ یہاں پہ ہے کہ ہم نے اٹھالیس بک کیا ہوگا وہ کہیں گے ہو سکتا ہے نہیں یار چھہالیس ہی دے دو نہیں یار پچاس دو تو انڈر اوبر پرویین بھی سیکھیں گے وہ وقت آئے گا فیلحال وہ بات نہیں کر رہا یہ سی ٹی پی ڈیبیٹ ہوگا اور کیش کریٹ ہوگا پیمنٹ تو یہ ہی ہونی ہے پیمنٹ تو یہ ہی ہونی ہے یہاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے مسئلہ تو یہاں پہ ہے کہ سیم برافٹ سیم ٹیکس ریٹ اور ٹیکس ڈیفرنٹ یہ کیا تماشا ہے تو آگے اس ٹویلو آیا اس نے آگیا کوئی تماشا نہیں ہے میں ڈسٹورشن کو ریموو کر دیتا ہوں جس ٹیمپریری ڈیفرنسز ہیں تھوڑے سے ٹھیک ہے سمجھا رہیے بات بتائیں جی چلیں آگے آج کا کام شروع کریں پیبل نہیں ہاں لائیبیلٹی بناتے ہیں لیکن وہ لائیبیلٹی ریورس یا ریکارڈ ہوتی ہے مطلب آج ہم لائیبیلٹی بک کریں گے ریکارڈ کریں گے تو پھر فیوچر میں جاکہ وہ ہی لائیبیلٹی ریورس ہو جائے گی پیمنٹ سے نہیں ایکسپینس کی ایڈجسمنٹ سے وہ ٹیکس ایکسپینس کے اندر جائے گی دیکھو ہم نے آج چلو کر لیتے ہیں دوبارہ سے کر لیتے ہیں یہ سامنے فگرز بھی آ جائیں گی لیکن میں کہہ کیا رہا ہوں کہ آج آپ نے ٹیکس تو اٹھالیس ہی پی کرنا ہے لیکن یہ زیادہ ٹیکس کیوں بک کیا ہے کیونکہ فیوچر میں آپ کو آج اصل میں سوال ڈیفرنٹ ہوگا ہے میں کہہ رہا تھا پوری بات کر کے ہی آؤں اس طرح فیوچر میں سیونگ ملے گی جب سیونگ ملے گی تو ریورسل پڑے گا یہ پورا کر لیتے ہیں پھر دوسرے کل والے کو بھی میں سامنے گھلوا لوں گا بات کر لیتے ہیں ٹیک ہے جی ڈسٹورشن آگئی اس کو ریموف کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں ڈسٹورشن آگئی مسئلہ آگیا اب اس کو کیا کرنا ہے ریموف پہلے لمبے والے ڈیریکٹ اس ادھر سے ڈیریکٹ سوچ کر ادھر سے اس کے بعد پھر اپنی اپروچ جو پرچے میں لگانی ہے ٹیک ہے اب ہم نے پروفٹ کتنا کمایا کل کل کی طرح سے پروفٹ کتنا کمایا لاکھ روپے ٹیکس کتنے پہ دیا ایک لاکھ تو کل ٹیکس والے اگر خالہ کے بچے نہیں تھے تو ہم بھی پھر ان کے پپو کے بیٹے نہیں ہیں ٹیک ہے نا اگر ہم نے آج لاکھ کمایا ٹیکس ایک لاکھ بیس ہزار پہ دیا ہے تو فیوچر میں پھر ہمیں سیونگ ملے گی فیوچر میں ہم کمائیں گے زیادہ اسی لئے یہ سوال بنایا ہوئے نا تاکہ یہ سمجھ کمائیں گے زیادہ ٹیکس دیں گے کم آج الٹ ہوگی بات کل کیا تھا کل ہم نے کمایا تھا لاکھ ٹیکس دیا تھا چورانوے پہ کمایا زیادہ تھا ٹیکس کم پہ دیا تھا تو اب ہمیں ڈر تھا ڈر کیا تھا پکی بات ہے خالہ کے بچے نہیں تھے انہوں نے ٹیکس لینا ہے ڈیفر کر دیا تھا بس سوڑا سا انہوں نے ٹیک ہے نا ہم نے کہا زیادہ آج کمایا زیادہ ٹیکس کم دے رہے ہیں تو فیوچر میں ٹیکس دینا پڑے گا ٹیکسے بل لائیبلیٹی آج اولٹ ہے آج کمایا کم ٹیکس دے رہے ہیں زیادہ پہ تو آج ایسے کر کے ٹیکس والوں کے سامنے سے گزریں گے کیوں 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 کیونکہ فیوچر میں ہم کمائیں گے زیادہ ٹیکس کم دیں گے پہلے جو زیادہ دے چکے تو انٹائٹل انٹائٹل فیل کریں گے آج اولٹ بات ہو رہی ہے ٹیک ہے ہے نا اب ہم نے لاکھ کمایا ٹیکس کس پہ دیا ایک لاکھ بیس کمایا کم ٹیکس زیادہ دیا تو فیوچر میں سیونگ ہوگی فیوچر میں انٹائٹل فیل کر رہے ہو کماؤ گے زیادہ ٹیکس کم پہ دو گے تو آج خود کو لائیبل فیل کرو گے یا انٹائٹل کل کیا کیا تھا بہارہ کل والا بھی ساتھ ساتھ کریں نا کل کیا کیا تھا لاکھ کمایا تھا ٹیکس تیکس دیا تھا چرانوے پہ تو آپ نے کہا تھا اوہوو چھے ہزار پہ تو ٹیکس فیوچر میں دینا پڑے گا یہ ٹیکس سے بل ڈیفرنس ہے خود کو لائیبل لائیبل فیل کرتے ہوئے لائیبلیٹی بک کی تھی اور لائیبلیٹی بڑھنے سے لائیبلیٹی کو کیا کرتے ہیں کریڈٹ تو ڈیفر ٹیکس لائیبلیٹی کریڈٹ کر کے ڈیفر ٹیکس ایکسپینس کو تھی اور جب وہ ایکچول میں زیادہ ٹیکس دے دیا تو ریورس کر دی اپنی ڈسٹورشن ریموو کر لی ہم آج بھی ایسا ہی ہونے لگا ہے لیکن آج اولٹ ہے ٹھیک ہے آج کیا ہور ہے پہلے یہ کر لیتے ہیں پھر سامنے میں کل والا ریجسٹر بھی کھلوا لوں گا یہ بے شک نوٹ نہ کرنا یہ یہاں سے دیکھو اور کل والا ریجسٹر سامنے رکھنا ٹھیک ہے پھر دونوں کی بات کرتے ہیں اب ہم نے آج کمایا لاکھ ٹیکس دے دیا ایک لاکھ بیس ہزار پہ کمایا کم ٹیکس زیادہ دے دیا تو فیوچر میں ٹیکس کم دیں گے کمائیں گے زیادہ ٹیکس کم دیں گے تو آج خود کو لائیبل فیل کریں یا انٹائٹلڈ یہ صرف سمجھا رہا ہوں کرنا نہیں ہے پرچے میں ایسے اور سمجھا کے نا لوجکس اینڈ میں تو پھر ایک رول بنا لیں گے شاید کل میں لکھوا دوں گا پرچے میں تو وہ لگائیں گے زیادہ ٹیکس بیسے تو یہ کر لو کم ہے تو یہ کر لو بس لیکن پہلے سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو واپس آو کمایا لاکھ ٹیکس دیا ایک لاکھ بیس ہزار پہ فیوچر میں کمائیں گے زیادہ ٹیکس دیں گے کم تو آج کھڑے ہو کے کیا فیل کر رہے ہیں انٹائٹلڈ انٹائٹلڈ انٹائٹل فیل کر رہے ہیں تو آج کیا بوک کریں گے لائیویلٹی ہے ایسٹ بوک کرنا ہے تو یسٹ ڈیبیٹ ہوتا ہے یا کریڈٹ ایسٹ جب بڑھیں تو یسٹ کیا ہوتا ہے تو اس ہے سٹ کا نام ہم نے رکھا ڈیفرڈ ٹیکس ایسٹ ٹھیک ہے جی اب کتنا ٹیکس زیادہ دے دیا یہ دیکھنا ہے کتنے پرز زیادہ دیا یہ نہیں دیکھنا کیونکہ وہ تو دیکھو آج ہم نے بیس ہزار پہ ٹیکس زیادہ پہ گیا بیس ہزار پہ ٹیکس زیادہ پہ گیا تو کتنی اماؤنٹ آتی ہے 20,000 کا 40% کتنا آتا ہے 8,000 8,000 سے ایسٹ کو بڑھاؤ اور دوسرا ایمپیکٹ دیفر ٹیکس ایکسپینس کو ڈالنا ہوتا ہے نہ سوچو فیلحال کل بھی ایسے ہی کیا تھا کل صرف روح اُلڑ تھا میں دوبارہ بولتا ہوں کل والا سامنے رکھو اپنے کل والا اپنے سامنے رکھو کل والا سوال سامنے رکھو یہ سیچویشن سامنے رکھو ورکنگ اپن کرو کل والا سوال کی ورکنگ سامنے ہے سب کے لاکھ کم آیا تھا ٹیکس دیا تھا ایک لاکھ 8,000 پہ غالب 1,6,000 پہ تو کم آیا کم تھا سب سن رہے ہیں کم آیا کم تھا ٹیکس زیادہ پہ دیا تو ہم نے کہا یار فیوچر میں تو پھر یہ ٹیکس دینا پڑے گا فیوچر میں یہ ٹیکس دینا پڑے گا تو یہ جو آج ڈیفرنس آیا ہے 6,000 کا یہ فیوچر میں جا کے ٹیکس سے بل ہو جانا ہے ٹیکس سے بل ہو جانا ہے تو آج بک کر لو لائیابیلیٹی لائیابیلیٹی بک کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا کریڈٹ لائیابیلیٹی کریڈ نیچر ہے نا بک کریں گے تو کریڈٹ تو ہم نے پہلی انٹری کیا کی تھی دیفر ٹیکس لائیابیلیٹی کریڈٹ دوسرا ایمپیک دیفر ٹیکس ایسپرینس کو وہ ڈیبیٹ ہونے ٹیک ہے پھر اگلے سال جا کے ہم نے وہ زیادہ والا ٹیکس پے کر دیا جب وہ زیادہ والا ٹیکس پے کر دیا تو پھر جو لائیابیلیٹی سٹینڈ کی تھی دیفر ٹیکس کے نام سے اس کو جسٹ کیا کر دینا ہے ریورس کر دینا ہے بیسیکلی ہم نے دیفر ٹیکس ایکسپینس کی بکنگ اور ریورسل سے اپنے آپ کو میچ کر لیا دسٹورشن ریموو کی ہے یہ کوئی پیمنٹ نہیں ہو رہی ٹیک ہے دیفر ٹیکس لائیابیلیٹی پے نہیں ہوتی یا ریکارڈ ہوتی ہے یا ریورس ہوتی ہے پیمنٹ تو کرنٹ ٹیکس کی ہی ہونی ہے لے رہے آپ تھوڑا سا اب آج پہ آتے ہیں پہلے یہ بات بھی کر لیں اب آج پہ آتے ہیں ایک لاکھ کمایا ٹیکس دے دیا ایک لاکھ بیس ہزار پہ اب کمایا کم ٹیکس دیا زیادہ یہ بیس ہزار پہ زیادہ ٹیکس دیا ہے فیوچر میں اب یہ ہمیں ایزا ڈیڈکشن الاؤ ہوگا یہ بھی بتاتا ہوں یہ بھی بتاتا ہوں اس کے لئے رول لکھو ہوں کل کی طرح سے ٹیک ہے تو آج ہم نے کمایا کم ٹیکس زیادہ دیا تو فیوچر میں کمائیں گے زیادہ ٹیکس کم پہ دیں گے تو آج انٹائٹلڈ انٹائٹلڈ فیل کر رہے ہیں تو ایسٹ بک کرنا ہے اب ایسٹ کی نیچر کیا ہوتی ہے ڈیابیٹ ڈیابیٹ یعنی کہ اس کو بک کرنا ریکارڈ کرنا تو کیا کریں گے ڈیابیٹ تو دیفر ٹیکس ایسٹ کو کیا کیا ڈیابیٹ اور دوسرا ایمپیک ایکسپینس کو ڈال دیں بغیر سوچے فیلال ڈال دیں لوجک یہ بھی کلیر ہو جائے گی انشاءاللہ فیلال بغیر سوچے ڈال دیں done اب اگلے سال گئے تو اگلے سال ہم نے دیکھو کم آیا لاکھ ٹیکس کس پہ دیا اسی پہ کم دیا ٹیکس اب جس وجہ سے یہ ایسٹ بک کیا تھا وہ وجہ اچھی ہو گئی تو وہ ایسٹ کا مقصد اب ہو گیا اور اس کو کیا کر دو اب ریورس تو جا کے ہم نے دیفر ٹیکس ایسٹ کو ریورس کر دیا ریکارڈ کیا ریورس کل کیا کیا لائیبیٹی ریکارڈ کی لائیبیٹی ریورس آج کیا کیا ایسٹ ریکارڈ کیا ایسٹ ریورس کتنے سے آٹھ ہزار ٹھیک ہے اور دیفر ٹیکس ٹھیک ہے جی اب یہ انٹریز کر لیں ساری بات پھر کرتا ہوں میں یہی بھی سوال سارے جب آپ دیکھے جاؤں گا انشاءاللہ جی دیفر ٹیکس ایکسپینس ایکسپینس ڈیبیٹ سوری کرنٹ ٹیکس کرنٹ ٹیکس ٹیکس ایکسپینس اوہ ایکسپینس کم ہو گیا مائنس ایٹ آگے بڑھو کرنٹ ٹیکس ایکسپینس ڈیبیٹ ایکسپینس ڈیبیٹ بڑھ گیا دیفر ٹیکس ایکسپینس ڈیبیٹ ایکسپینس ڈیبیٹ تو ایکسپینس انکم سیٹمنٹ بنا رہے ہیں نا ایسید لائیبیلی کو تو نہیں دیکھ رہے ٹھیک ہے جی یہ پیبل یہ ایسید یہ پیبل یہ ایسید اس کو نہیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ہم فیلحال ہم کس پہ فوکس کر رہے ہیں انکم سیٹمنٹ بنا رہے ہیں نا ٹھیک ہے تو ایکسپینس ڈیبیٹ اوہ ہم ساری جی ایٹ تھاؤزنڈ ایٹ تھاؤزنڈ سے ایکسپینس ڈیبیٹ ایکسپینس کو بڑھا لوں اس ایکسپینس کا نام کیا ہے ڈیبیٹ 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 یہ پی نہیں ہوتا یہ یا ریکارڈ ہوتا ہے یا ریورس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی پیمنٹ کوئی نہیں ہے صرف ڈیسٹورشن ڈیبیٹ کرنی تھی جو کہ دیکھو ہو گئی ہے مجھے بتاؤ ایکس کا پروفٹ کتنا آ رہے ہیں ٹیکس کتنا آ رہے ہیں چالیس ہزار بائیس کا چالیس ہزار ہم ہو گئی ڈیسٹورشن ریموو اور ہمارے سات ٹیکس والوں کو جو رولا تھا وہ اپنی جگہ قائم ہے ہم نے اس کو بھی نہیں چھیڑا ٹیکس والوں کو ہم دیں اس سال 48 اگلے سال دیں بتیس ٹیک ہے ان کو بھی رازی کر لیا اپنے یوزر کو بھی تنگ نہیں کیا اپنی اکاؤنٹنگ کو بھی نہیں چھیڑیں گے ہم وہ تو اپنی جگہ قائم ہے اس کو کیوں چھیڑیں ٹیک ہے سمجھ آئیے کچھ تھوڑی بہت تو یہ اب لیس کر دو آپ کا پرس کیا آج ایک ایکس ٹیکس مانگے دیں نا اس میں پروفیٹ آفٹر ٹیکس لیکن یہ کام ایسے تھوڑی کرنے یہ تو ایسے نہیں کریں گے آپ کو بتا یہ ہم اس طرح سوچ کریں تو پھر تو کر لیں ہم پھر ایک چیز تو ہوتی نہیں سوال اندر پانچ پانچ چھے چیزیں ایک ساتھ آ رہی ہوں گی تو ہماری ورکنگ نمبر 2 ہو چکی ہے 3 کیا ہے جی ورکنگ کا نام دیفر ٹیکس اچھا ادھر دیکھو یہاں پہ جان چڑھایا کریں گے لائیبیلیٹی سلیش ایسیڈ چلو اگلے سوال میں لکھ لیں گے دیفر ٹیکس کل لائیبیلیٹی تھی نا آج ایسیڈ مجھے پتا چل گیا نا فیلال تو میں لکھ لیتا ہوں خیر اگلے سوال میں اور آن ورڈز کیا کیا کریں گے ہم ڈی ٹی ایل سلیش اے لکھیں گے کوئی ایسیڈ ہوا کرے گا کوئی لائیبیلیٹی ہوا کرے گی لیجر پہ بھی ایسی لکھ لیا کریں گے ٹھیک ہے نا لیکن فیلحال چلو کل کے سوال میں لائیبیلیٹی تھی کلی کلی آج ہے ایسیڈ کلا کلا ٹھیک ہے تو دیفر ٹیکس ایسیڈ ہوتی ہے پھر ٹیکس بیس پھر ڈیفرنس اور پھر ٹیکس ٹیکس ایسیڈ ریٹ آ ٹیکس ٹیک ہے یسی کل کیا تھا کل یہاں پہ کیا آیا تھا پروپرٹی پلانٹ اینڈ ایکیپمنٹ اور ہم نے رول کیسے بنایا تھا کہ یہ فیوچر ڈیپریسیشن ہے اکاونٹنگ والے زیادہ ڈیپشیٹ کریں گے فیوچر میں ٹیکس والے کم کریں گے تو فیوچر میں اکاونٹنگ والی ڈیپشن جب ایڈ بیک ہوگی ٹیکس والی لیس ہوگی تو ایڈ ہونے والی فیگر زیادہ ہوگی تو ٹیکسیبل پروفٹ زیادہ ہوگا تو یہ ایک ٹیکسیبل ڈیفرنس ہے ایسے کر کے رول بنایا تھا ٹیک ہے نا آج بھی سی طرح سے رول بنائیں گے لیکن ہے اوپوزٹ سائیڈ کا ٹیک ہے نا لیابیلٹی بنائی تھی ٹیکسیبل ڈیفرنس ہے ڈیفرنس ہے ڈیفر ٹیکس لیابیلٹی بنی تھی آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آج کیا ہے جی ہمارے پاس پروفیون فور گریچوٹی جی کیرنگ اماؤن کتنی ہے اکتیس ہمہ دوزار ایک پہ کیرنگ اماؤن کتنی ہے میں نے لیجر تو چھپایا ہوا ہے پہلا سال تا بزنس کا چلو دیکھ لو لیجر بھی اب دیکھیں لو جی جی بچو یہ ہے پروفیون فور گریچوٹی کا لیجر اوپننگ میں کچھ نہیں تھا اس سال کا ایکسپینس بک کیا بیس کچھ پیمنٹ نہیں کی تو کلوزنگ ڈیٹ پر ایز آن اکتیس ہمبر اکیس اکاؤنٹنگ والے یہ اکاؤنٹنگ والے بناتے ہیں ٹیکس والوں نے یہ نہیں بنایا ٹیکس والے تو پروفیون کو منتے ہی نہیں ہو کہتے ہیں پروفیون کیا ہوتی ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ کس سکھت کھاتے ہیں سموسوں کے ساتھ کھاتے ہیں پکڑوں کے ساتھ کھاتے ہیں پروفیون کیا ہوتی ہے ہمیں نہیں پتا وہ پروفیون کو مانتے ہیں کسی پروفیون کو نہیں مانتے ہیں کوئی بھی پروفیون ہوگی وہ نہیں مانیں گے پروفیون فور گریچوٹی ہے وارنٹی ہے ڈاؤٹ فول ڈیٹ ہے یہ تو مشہور مشہور آپ کے سامنے ہیں ہیں جو تقریباً سوالوں میں آئی ہوتی ہیں نہیں مانتے پروی ہیں تو پھر یہ کیرنگ اماؤنڈ کس کی ہے اکاؤنٹنگ والوں کی یہ بک ویلیو اکاؤنٹنگ والوں کے حساب سے ہے کتنی ٹوئنٹی نہیں ادھر کو پورا لکھنا پڑے گا سوال سارے کر رہے ہیں ٹوئنٹی ہاؤنڈ اب ٹیکس والوں کے حساب سے کتنی اکاؤنٹنگ کتنی ان کی بک ویلیو ہے ٹیکس والوں نے کوئی انٹری کی آپ مجھے بتاؤ اس انٹری سے زور زور لگا کے مجھے لیویلٹی نکال کے دے دوں مجھے دیفر ٹیکس لیویلٹی کی فگر نکال دو اس انٹری سے اکاؤنٹنگ والے یہ چل رہے ہیں نا ٹیکس والے یہ ہیں مجھے ان انٹریز سے ان انٹریز سے جتنی بھی ہیں ایک ہی ہے ان انٹریز سے مجھے زور زور لگا کے لیویلٹی کی فگر نکال کے دے دو کتنی لیویلٹی کی فگر ہے کوئی چیز ہی نہیں ریکارڈ کی انہوں نے کے لیویلٹی بنے اور یہاں پر ایکسپینس بک کر کے ساتھ ہی پے کر دیا وہ کیش بیسز میں چل رہے ہیں یہاں پہ یہ پیبل ریسیویبل آن آنڈ ایڈوانس یہ تو ہم ایک روال والوں کی تکالیف ہیں ہم اکاؤنٹنٹس ہمیشہ ایک روال میں چلتے ہیں اور یہ پیبل پری پیڈ ایکسپینس کے کیس میں اور ریسیویبل آن آنڈ انکوں کے کیس میں یہ ہم ایک روال والوں کی زندگیوں کے اندر ہوتا ہے جو کیش کی دنیا میں بسنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں ان چار چیزوں کا وجود ہی نہیں ہے پری پیڈ پیبل ایکروڈ آن آنڈ یہ کیا ہے یہ کیش بیسز والے ان چیزوں کو نہیں جانتے ان کی دنیا میں یہ چیزیں exist ہی نہیں کرتی پیبل کب ہوگا جب انکر ہوگا ایکسپینس ریکارڈ کریں گے پی نہیں کریں گے ٹیکس والے کہہ رہے ہیں پی کریں گے تو ہم ایکسپینس بنائیں گے تو کیش بیسز والے جو ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں یہ چیزیں exist نہیں کرتی کون کون سی پیبل prepaid expense کے case میں اور receivable unearned income کے case میں اگر وہ cash basis پہ ہیں اور اگر وہ بھی accrual پہ آ جائے ہیں تو پھر ان کی زندگیوں میں بھی آ جائے گا تو یہاں پہ تو clearly سوال بتا رہا ہے کہ tax والے کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے gratitude expense کو نہیں allow کرنا بلکہ gratitude کی payment کو ہم نے expense کو allow کرنا ہے on payment basis یعنی cash basis اس کا مطلب tax والوں کی زندگیوں کے اندر ایسی کسی چیز کا وجود ہوتا ہی نہیں تو provision for gratitude ہو provision for warranty ہو provision for doubtful debt ہو یاد رکھنا ان کی tax base zero ہوگی ان کی tax base zero ہوگی کیونکہ tax والے provisions کو مانتے ہی نہیں جب مانتے ہی نہیں ہے تو پھر ان کی دنیا میں اس کا وجود نہیں ہے یہاں تک کوئی مسئلہ اب کل والا سوال سامنے چل رہا ہے دماغ کے اندر اس میں تو خیر دونوں ہی تھے تو difference آیا تھا چھی ہزار ٹھیک ہے نا آج بھی difference آ گیا ہے پر difference کس کا ہے بیس ہزار اور سفر کا ٹھیک ہے اب difference کتنا ہے یہ difference کل جس کے ساتھ لکھا تھا taxable temporary difference اسی طرح سے یہ بھی کوئی difference ہے اب یہ بھی taxable ہے future میں میں rule تو میں لکھواؤں گا لیکن اپنا speak your heart out اپنی غلط بات بول دیں گے کیا ہو جائے گا paper تو نہیں چال رہا کہ fail ہو جاؤ گے تو یہ بیس ہزار جو ہے یہ بھی taxable ہے future میں current taxable working سامنے پڑی ہے کیا taxable ہے یہ کال والا سوال سامنے رکھا ہوئے آپ نے ذرا open کریں اس کی working one چھ ہزار چھ ہزار کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں یہاں سے یہاں سے چیزیں دماغ میں بیٹھنی ہیں تھوڑا سا حمد کریں سستیاں نہ کریں جی وہاں پہ کیا تھا جی چھ ہزار سے future میں taxable profit بڑھانے کا باعث بان رہا تھا وہ difference یاد ہے future میں چھ ہزار کیونکہ ایڈ ہونے والی فگر اگلے سال کے اندر زیادہ ہے accounting depreciation کتنی تھی accounting depreciation ایڈ ہونے والی کتنی تھی current taxable working کام ہیں بیٹھا یہ انہوں پر ایسی رکھو ایسی رکھو جی اٹھارہ ہزار ایڈ ہوا بارہ ہزار لیس ہوا تو چھ ہزار نے taxable profit کو بڑھایا تھا تو چھ ہزار ایک ایسا difference تھا جو future میں taxable profit کو بڑھا کر tax کا باعث من گیا تھا تو ہم نے اسی لئے اس کو کہا تھا یہ ایسا difference ہے جو taxable ہونا ہے future میں یہ ایسا difference ہے 6000 جو future میں taxable ہونا ہے چیک کرو چیک کرو آپ کے 2016 والے سال میں 6000 سے taxable profit بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا کم آیا تو آپ نے لاکھ تھا ایک لاکھ 6000 بھی tax کیوں دیا جو پچھلے سال کا difference تھا وہ اگلے سال taxable ہو گیا تو ہم نے کہا تھا taxable difference آج کے سوال میں دیکھو تو یہ جو 20,000 کا difference ہے 21 میں 22 میں دیکھو یہ taxable ہو رہے ہیں یہ taxable profit کو بڑھا رہے ہیں الٹا کیا کر رہے ہیں تو یہ taxable difference نہیں ہے یہ deductable difference ہے difference ہے کال والا difference بھی تھا وہ future میں taxable ہونا تھا آج والا difference بھی ہے یہ future میں deductable ہونا ہے تو اس کا نام رکھا کرتے ہیں ہم deductible temporary difference ہے temporary deductible کیونکہ ہم نے اس سال expense بنایا ہے taxable نے اگلے سال بنا لیا ہے ہے temporary deductible temporary difference ٹھیک ہے جی اور چونکہ یہ future میں tax کا باعث نہیں بان رہا کہ libel feel کریں بلکہ deduction ملے گی future میں فائدہ ملے گا tax saving ملے گی تو اس سے defer tax asset book کرتے ہیں ٹھیک ہے کل taxable کا بچہ تھا liability defer tax liability آج deductible کا بچہ اس کا نام کیا ہے asset defer tax asset difference کے اوپر rate لگاؤ ہی کہنا تو ڈیڈکٹیوڑ ڈیفرنس سے کیا آتا ہے ڈیفر ٹیکس ایسے لیکن فیلحال سوال پورا کر لے ٹھیک ہے میں طرح وہ اتا دوں کہ انٹی کی بجائے اس اپروچ سے چل رہے ہوں تو ورکنگ نمبر ٹھوار بھی یہیں پہ کر لیں اس کے لیے ورکنگ فائیو ڈیفر ٹیکس آج لائیویلٹی نہیں ہے آج ایسٹ کا لیجر ویسے میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ آپ نے ان کو ویسے ہی اے سلیش ایل کر گئے چلانا ہے جو مرضی آئے اوپر سلیش ڈالی تو ہوگی ہے لیکن ابھی فیلحال تو پتہ ہے ایک ہی ہے نا چیز ٹیک ہے جی آہ ایسٹ کا اپننگ اس طرح بات ہے یککم جنری دو ہزار ایکیس پر براؤڈ ڈاؤن کتنا ہے کچھ نہیں ہوگا بچو بزنس ہی ابھی شروع کیا ہے پہلا سال تسوال میں لکھا ہوا تھے ٹیک ہے اس کے بعد کلوزنگ یہ کلوزنگ بیلینس ہے بولو اور یہ بھی کلوزنگ ہے نہیں ہے جو کلوزنگ ہے وہ بھی کلوزنگ print closing ہے closing پہ rate لگ کے جو چیز آتی ہے وہ closing ہے کل کی طرح سے میں نے بتایا تھا proviyan میں بھی ہم closing debtors پہ rate لگا کے closing prosiyan بناتے تھے یہاں پہ بھی اس difference پہ جو rate لگاتے ہیں چونکہ یہ closings کا difference تھا تو اس پہ rate لگ کے جو figure آئی وہ بھی closing ہی بننی چاہئیے وہ بھی closing ہوتی ہے تو defer tax ایسٹ کے لیجر کے اندر اکتیس دسمبر دو ہزار اکیس پر کلوزنگ ایسٹ آ رہا ہے لائیبیلٹی تھی کل تو اس طرف لکھا تھا کلوزنگ ایسٹ تو اس طرف ورکنگ نمبر 3 کتنا جی آٹھ ہزار ایسٹ کی فگر لکھنی آٹھ ہزار اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا اینڈ پر بیلنسنگ فگر وہ ایکسپینس دیفر ٹیکس ایکسپینس کی نکالی تھی اور اس کو پھر لے گئے تھے پروفٹ اینڈ لاؤس اکاؤن ٹھیک ہے جی تو بیلنسنگ بلو فور بیلنسنگ اس طرف آ رہا ہے تو بیلنسنگ فگر اس لیجر میں سے ہمیشہ کیا نکلا کرے گی دیفر ٹیکس ایکسپینس کی اور وہ کتنی آ رہی ہے جی اب یہ انٹری یہاں پر دیکھ کر کر لو دیفر ٹیکس ایسٹ کا لیجر ہو رہا ہے ڈیبیٹ یہ دیفر ٹیکس ایسٹ کا لیجر ہے نا اس کی ڈیبیٹ سائیڈ یہ کریڈ سائیڈ دیفر ٹیکس ایسٹ کا لیجر ہو رہا ہے ڈیبیٹ اور دیفر ٹیکس ایکسپینس ہو رہا ہے کریڈٹ ایکسپینس کریڈ ہونے کا مطلب ایکسپینس کی کمی ہے تو دوزار اکیس کے اندر یہی انٹری کی ہے دیفر ٹیکس ایسٹ ڈیبیٹ دیفر ٹیکس ایکسپینس کریڈٹ یہ کام یہاں پر نہیں کرو اس کے بعد اب ہمیں تلاش ہے اس بائیس والے سال کے کلوزنگ بیلنس کی اچھا ضروری نہیں ہے ایسٹ چروہ ہوگی لائیویلٹی بن جائے لائیویلٹی چروہ ہوگی ایسٹ بن جائے وہ تو سوالوں میں ہوتا رہے گا فیلہا ذرا سیمپل کوششن ٹھیک ہے وہ آپ اپنے رولز کے حساب سے چلیں گے وہ چلتے رہیں ٹھیک ہے اب ہمیں تلاش کس کی ہے کلوزنگ بیلنس کی 31 سنبر 22 پر دیفر ٹیکس ایسٹ کے کلوزنگ بیلنس کی تو کلوزنگ بیلنس ہمیں کہاں سے ملتا ہے ایز آن والی ورکنگ سے تو یہاں پر آئے ہم دیفر ٹیکس ایسٹ ایز آن اکتیس دیسمبر دو ہزار بائیس کیریگ اماؤنٹ ٹیکس بیس ڈیفرینس اور ٹیکس جی بچو پرویین فار گریچوٹی کی بات ہو رہی ہے ایسے نا پوری لسٹ بنا کرے گی اب پانچ چیزیں آیا کریں گی ہر ایک کی لسٹ ہر ایک کے لیے الگ الگ رول ایسی سوچیں گے ٹیک ہے فیلحال دو دن میں ایکیک کرکے کیا جی کیریگ اماؤنٹ کتنی ہے ختم کہاں نہیں ہے کہ کر دیا ٹیکس بیس ٹو پہلے سیает zero where ھی difference کتنا آیا گا ان کا zero OUT tax rate لگائیں کتنا آیا گاا وہ بھی zero دفور ٹیکس here t�� degree ڈیفرینس zero declared fx acid zero ہے بھی 31 دسمبر دو ہزار بائیس پر کیری ڈاؤن ورکنگ فور سے زیرو آ گیا اور آپ نے ایسا تھوڑی ہوگا آٹھ ہزار ریورس تو آٹھ ہزار ریکارڈ یا کل کی طرح سے اٹھارہ سو ریکارڈ اور پھر اٹھارہ سو ریورس تو بہت ساری چیزیں ہوگی ہیں کوئی ایک تھوڑی ہوگا پورے کا پورا ایسی طرح سے آج اگلے سال ایسا نہیں ہوا کرے گا پھل حال تو ہو رہا ہے چلو جب تک ہو رہا ہے موجہیں مارو ڈیفر ٹیکس ایکسپینس بیلنسی آٹھ ہزار اب یہ انٹری یہاں سے دیکھ کے کرو یہ والا لیجر کریڈٹ اس والے لیجر کا نام کیا ہے ڈیفر ٹیکس ایسٹ کا لیجر کریڈٹ اور ڈیفر ٹیکس ایکسپینس کا اکاؤنڈ ڈیبر یہی انٹری ایکسپینس ڈیبیٹ ایسٹ کریڈٹ چھاپا کچھ لکھا نہیں آپ نے حسین ہاں تم لاکھ کیا چل رہا ہے یہاں پہ موبائل کی در ہے تمہارا موبائل موبائل کی در ہے دو مجھے دے دو چلو اور جی کو موبائل والا یہ موبائل اس کو کلاس کے بعد واپس کرنا اپنی ذمہ داری کے آپ موبائل واپس نہیں کرو گے استاد کے کہنے پہ بھی ادھر سامنے ہی رکھو نا چپاہ کیوں رہے ہو وقت پائے دنیا نے تو انہوں جی جب پتے ہیں تو اسی دنیا نہ پائے ہے کریں جی آپ پارٹو شروع کر لیں آپ کا تو بس werk پینپCom پینپ تو موسیقی